بابر آزم دور حاضر کے ٹاپ سنچری میکر بن گئے آخری آٹھ میں سے ہر دوسری نیکز میں سنچری بنائی تیزی سے رنس بنانے میں دنیا کے سبی بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا راول پنڈی ٹیسٹ میج کے تیسرے روز پاکستانی بلے بازوں کا راج مہمان بنگلہ دشی بولڈروں کا برا حال پاکستان اور بنگلہ دش کے مابین کھیلے جا رہے راول پنڈی ٹیسٹ میج کے دوسرے روز پاکستانی بلے بازوں نے امدہ کھیل پیش کر کے میج پر اپنی گرفت ٹائٹ کرنا شروع کر دی ہے جنہوں نے میج کے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک تین وکٹوں کے نقصان پر تین سو بیالیس رنس بنا کر ایک سو نو رنس کی برتری حاصل کر لی ہے جبکہ ابھی ان کی سات وکٹیں باقی ہیں راول پنڈی ٹیسٹ میج کے دوسرے روز حسبت وقع چند اہم عداد و شمار اور ریکارڈز تبدیل ہوئے جن سے متعلق اس رپورٹ میں وائلڈ سپورٹس کے ناظرین کو آغاہ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی نظر آج کے کھیل پر ڈالتے ہیں پاکستان نے آج اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو دوسرے ہی اوور میں اپنر آبید علی کوئی رن بنائے بغیر ہی ابو جاوید کا شکار بن گئے جن کے بعد شان وسود اور کپتان ازر علی نے اکانوے رنس کی شراکت قیم کر کے ابتدائی نقصان کا اضالہ کیا تاہم لنچ سے پہلے کپتان ازر علی چونتیس رنس بنا کر ابو جاوید کا دوسرا شکار بنے دوسرے سیشن میں اپنر شان وسود اور باوار آزم نے شاندار کھیل کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک سو بارہ رنس کی شراکت قیم کی جس کی بدولت پاکستان ٹیم کا مجموعہ دو سو پانچ رنس تک پہنچ گیا تاہم چیک وقفے سے پہلے شان وسود سو رنس کی امدہ انکس کھیل کر تیج الاسلام کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے بعد ازر بابا رازم اور اسد شفیق نے دن کے تیسرے سیشن میں امدہ کھیل کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک اور سنچری شراکت داگی جنہوں نے ایک سو اکتیس رنس کی ناقابل شکست شراکت قیم کرتے ہوئے دوسرے دن کے کھیل کے اکستام تک پاکستان ٹیم کا اسکور تین وکٹو کے نقصان پر تین سو بیالیس رنس تک پہنچایا بنگلہ دیشی بولرز میں ابو جاوید نے دو جبکہ تیج الاسلام نے ایک وکٹ آسل کی راول پنڈی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں کئی اہم ریکارڈز اور عداد و شمار تبدیل ہوئے جن کی تفصیل یہاں پیش کی جا رہی ہے پاکستانی میڈل آرڈر بیٹسمن بابا رازم ہم آج اپنی ایک سو تر تالیس رنس کی ام دائننس کی بدولت دور حاضر کے ٹاپ سنچری میکر ٹیسٹ بیٹسمن بن گئے ہیں جن کی یہ نومبر دو ہزار انیس سے چوتھی ٹیسٹ سنچری تھی جو کہ اس دورانیے میں اسٹریلیا کے مارنس لبو شنگے کے ہمراہ دنیا کے کسی بھی بلے باز کی سب سے زیادہ سنچریہ ہیں آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں ساتھویں درجے پر موجود بابا رازم اور ورڈ نمبر تین لبو شنگے نے اس دورانیے میں آئین برابر پانچ پانچ ٹیسٹ میچز کی آٹھ ہارٹ اننگز کے لیے ہیں جن میں دونوں نے آئین برابر چار چار سنچریہ داگی ہیں ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بیٹسمن بابا رازم نے نومبر دو ہزار انیس سے ٹیسٹ فارمیٹ میں بھی جاریانہ بیٹنگ شروع کی ہے اس دورانیے میں انہوں نے ستر اشاریہ آٹھ پانچ کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں جو کہ اس دورانیے میں تین سو سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے کسی بھی بلے باز کا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے جن کے بعد اسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر چو سٹ اشاریہ چار سات کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اس دورانیے میں بابا رازم کے علاوہ دنیا کے صرف چار ہی دیگر بلے باز سات رنڈ فیسو باز سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے تین سو پلس رنز بنا چکے ہیں جن میں ڈیوڈ وارنر، مارنس لبوشنگے، کوئنٹن ڈی کوک اور بن سٹوکس شامل ہیں بابا رازم ایک سو تیریس رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں جو کہ اس وقت چار ماہ میں محض ڈیوڈ وارنر کے بعد دوسری بہترین ایوریج سے تین سو پلس رنز بنانے والے بلے باز بھی ہیں جو کہ راول پنڈی ٹیسٹ میج کے تیشلے روز ڈیوڈ وارنر سے یہ اعزاز شین سکتے ہیں پاکستانی بلے باز شان وسود نے گیارہ چوکوں کی مدد سے سو رنز کی امدہ ایننگز کھیلی یہ ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا جب وہ لگاتار دو ٹیسٹ ایننگز میں سنچنیاں داگنے میں کامیاب رہے اسے پہلے وہ گزشتہ کراچی ٹیسٹ میں سری لنکا کے خلاف اپنی آخری ایننگز میں ایک سو پینٹیس رنز کی امدہ ایننگز کھیل چکے تھے پاکستانی اوپننگ بیٹسمن آبید علی آج کوئی رن بنائے بغیر ہی آؤٹ ہوئے جو کہ ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا جب وہ صفر کی خفت سے دو چار ہوئے اسے پہلے کھیلی گئی تین ایننگز میں وہ دو سنچنیاں اور 38 رنز کی ایننگز کھیل چکے تھے